تو یہ تصویریں ہم آپ کو سیدھے ابودابی سے دکھا رہے ہیں جہاں پر پرسانونتی نریندر موڈی اس وقت سوامین آئین مندر میں پرکرما کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک ایک جو شکھر بنے ہوئے جو وہاں پر کہانیاں گڑی گئی ہیں پتھروں میں ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں جو کلاکرتیاں تیار کی گئی ہیں وہاں پر اور یہ جو آپ اس وقت سکرین پر درشتے دیکھ رہے ہیں یہاں ہر جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ کسی نہ کسی کہانی سے جڑی ہوئی ہے اور سب سے مہتپورن بات یہ کہ یہ کہانی صرف سناتن دھرم سے جڑی ہوئی نہیں ہے بھارت سے جڑی نہیں ہے دنیا کے کئی حصوں کی الگ الگ کہانیوں کو سمیٹ کر کے ان پتھروں میں درشایا گیا تو ابودابی سے یہ لائی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری کی موجودگی بیپس مندر میں اور دیکھئے پورا جو سناتن پرمپرا ہے اس کے انروپ جو ابشیک ہے اس کی بے حد مانتہ کہی جاتی ہے اور ایسے میں اس وقت پردھان منتری ابشیک کرتے ہوئے مندر کی خاصیت ہے سوامی ناران اور آیاپا کی مورتی اور دیکھئے اس وقت پردھان منتری ابشیک کر رہے ہیں یہاں پر بھگوان رام سیتا کرشنی کی بھی مورتیاں ہیں گنگا یا منا سرسوتی کے سنگم کی بھی جھلک اس مندر میں نظر آتی ہے اور ایک بار پھر سے آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آبودابی کی بیپس مندر کے دیکھئے وہاں پر موجود بچوں سے پردھان منتری ملاقات کر رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ ہلا کر ان بچوں کا ابھیوادن سویکار کیا ہے اور دیکھ کی آگے بڑھتے ہوئے پردھان منتری بیپس مندر میں اور وہاں پر درشک دیرگاہ میں بھی پردھان منتری کی موجودگی میں بہت سارے لوگ موجود ہیں